پولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ فرینڈ ریکویسٹ یہ کہانی شروع ہوتی ہے کلاس روم سے جہاں پر ایک پروفیسر سبی سٹوڈنٹ کو بتاتا ہے کہ ہمارے کالج کی ایک لڑکی نے جس کا نام مرینہ تھا اس نے آدمتیا کر لی ہے اور کسی نے اس کے آدمتیا کے ویڈیو کو ہمارے کیمپس کے اوفیشل فیس بک پیج پر ڈال دیا ہے حالانکہ ہم نے اس ویڈیو کو وہاں سے ہٹا دیا لیکن اگر تم میں سے کسی کے پاس بھی وہ ویڈیو ہے تو اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے اگر کسی کے پاس وہ ویڈیو ملا تو اسے کالج سے نکال دیا جائے گا اور یہاں سے کہانی جاتی ہے فلیش بیک میں یعنی کی دو ہفتے پہلے جہاں پر ہمیں کالج کی ایک بہت ہی فیمس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام لورا ہے لورا کے فیس بک پیج پر آٹھ سو فرینڈز ہیں لورا کو فیس بک پر ٹائم سپینڈ کرنا بہت پسند ہے اسی لئے وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا فیس بک پر ہی بتاتی ہے وہ اپنی زندگی کی ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کی فوٹو فیس بک پر اپلوڈ کرتی ہے اب ان کے کالج میں ایک نئی لڑکی آتی ہے جس کا نام مرینہ ہوتا ہے مرینہ ہمیشہ اکیلی رہتی ہے اس بات کو لورا آپزرپ کر لیتی ہے اور ایک دن لورا کو مرینہ کی فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے اور جب وہ اس کے پیج کو اس کی پروفائل کو دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ مرینہ کا ایک بھی فرینڈ نہیں ہے ساتھی اس نے اپنے اکاؤنٹ میں عجیب عجیب سی فوٹوز عجیب عجیب سے ویڈیوز کو اپلوڈ کر رکھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی لورا سمپتی کے چلتے اس کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے جس سے مرینہ کو بہت خوشی ہوتی ہے وہ لورا کو لگاتار فیس بک پر میسیجز کرنا شروع کر دیتی ہے حالانکہ لورا اس کے میسیجز کا جواب نہیں دیتی لیکن وہ رکی نہیں رہی ہوتی اس سے لگاتار عجیب عجیب سے سوال پوچھ رہی ہوتی ہے ساتھی بار بار اسے کال بھی کر رہی ہوتی ہے اور اب ان سب کے چلتے لورا تھوڑا سا انکمفٹیبل ہونا شروع ہو جاتی ہے مرینہ کے اس آپسس سے بیہیوئر سے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے لورا کا اگلے دن برث ڈے ہوتا ہے اور برث ڈے کے لئے جب وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے تب ہی اسے مرینہ کا ویڈیو کال آتا ہے حالانکہ وہ ویڈیو کال کو ریسیو نہیں کرنا چاہتی لیکن آج اس کا برث ڈے ہوتا ہے اسی لئے کال کو ریسیو کر لیتی ہے مرینہ اسے برث ڈے وش کرتی اور کہتی ہے کیا میں تمہاری پارٹی میں آ سکتی ہوں لورا نہیں چاہتی کہ وہ مرینہ سے ملے اسی لئے وہ اسے جھوٹ کہہ دیتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آج پارٹی نہیں کر رہی بلکہ وہ اپنے کسی خاص فرنڈ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گی پر لورا اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی انجوائی کر نکلے جاتی ہے جہاں پر اس سب کے سب بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں بہت ساری فوٹوز کلک کرتے ہیں لورا کے سب دوست فوٹوز کو اپنے فیس بک پر اپلوڈ کر دیتے ہیں مرینہ اس چیز کو دیکھ لیتی ہے اسے بہت برا لگتا ہے اور اگلے دن وہ کالیج کی کینٹین میں لورا کو کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا تم نے مجھے اپنی پارٹی میں انوائیٹ نہیں کیا جبکہ میں پچھلے دو ہفتوں سے تمہارے لئے گفت بنا رہی تھی یہ سنکر لورا حیران ہو جاتی ہے وہ کہتی کہ ہم پچھلے دو دنوں سے فرنس ہیں تو تم میرے لئے پچھلے دو ہفتوں سے کیسے کوئی گفت بنا سکتی ہو یہاں پر لورا کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ اسے سٹاک کر رہی تھی یعنی کہ پچھلے دو ہفتوں سے وہ اس کی پروفائل کو چیک کر رہی تھی پر مرینہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی کیونکہ اسے برا لگا ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں آرگومنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی دوران مرینہ کا ہڈ نیچے ہو جاتا ہے سب دیکھتے ہیں کہ اس کے سر پر بال بہت کام ہے سب کے سب حیران ہوتے ہیں مرینہ کو اس سے بہت شرمندگی ہوتی ہے اور وہ اس جگہ سے چلی جاتی ہے گھر آنے کے بعد لورا مرینہ کو اپنے فیس بک سے انفرینڈ کر دیتی ہے جس کے بعد ایک بار پھر سے مرینہ کے زیرو فرینڈس ہو جاتے ہیں مرینہ کو اس بات سے بہت گصہ اور دکھ ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور کہانی یہاں سے واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر پروفیسر سب کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب کو مرینہ کی موت کے ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا اس کلاس میں لورا بھی ہوتی ہے جو مرینہ کی موت سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ مرینہ کی موت کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہ بھی وجہ ہے رات کو جب لورا گھر پر سو رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک میسیج آتا ہے اور یہ میسیج مرینہ کا ہوتا ہے نے اس کی فوٹو کو جلائے تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی جان لی تھی یہ ویڈیو دیکھ کر لورا ٹر جاتی ہے اس کا فرینڈ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کی کئی بار کوشش بھی کرتا ہے لیکن بار بار ایرر آ جاتا ہے پر چیزیں صرف یہاں پر نہیں رکھتی اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ کوئی اسی ویڈیو کو لورا کے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دیتا ہے لورا اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوتا لورا اپنے اکاؤنٹ کو بھی ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کا اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور اب پولیس بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیتی ہے پولیس کو پتا ہے کہ مرینہ نے مرنے سے پہلے سب سے پہلے لورا کی فوٹو کو جلائے تھا اسی لئے پولیس کو اس پر شک ہے اس سے پوستاش کی جاتی ہے لورہ بتاتی ہے کہ میں نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں ہو رہی اس کے بعد لورہ ایک حیکر کے پاس جاتی ہے وہ بھی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ نہیں کر پاتا نہ ہی اس کے اکاؤنٹ کو اور اب وہ اس کے اکاؤنٹ کو چیک کرنا شروع کر دیتا ہے وہیں ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جسے لورہ نے ابھی ابھی اپنے فیس بک میں فرینڈ ایکسپٹ کیا ہے اور جب وہ فون پر بات کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے فون کے ٹارج کو جلاتا ہے اور تب ہی کوئی ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے وہیں ہمیں نیچے دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اور جب لفٹ نیچے آتی ہے تو اس لڑکے کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے سر کو لفٹ سے پٹک رہا ہوتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے یہ لڑکی دیکھ کر بھیوش ہو جاتی ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو اس کے سامنے لورا اور اس کے باقی کے فرینڈز ہوتے ہیں لورا پہلے سے اس کی فرینڈ ہے اور یہ لورا کو کہتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اس باہر سے لورا اور بھی زیادہ گلٹ میں آ جاتی ہے اور اس کی پریشانی تب اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اس کی موت کی ویڈیو کو کوئی لورا کے اکاؤنٹ میں اس کے فیس بک پیچ پر اپلوڈ کر دیتا ہے لورا اسے بھی ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا اور اب جب کالج کو پتا چلتا ہے کہ لورا کے فیس بک پیچ پر ایک بار پھر سے اسی طرح کا ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے تو اسے کچھ دنوں کے لئے کالج سے نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ ہیکر کے پاس جاتی ہے جو لورا کو بتاتا ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی طرح سے مرینہ کا لیپ ٹاپ مل جائے تو ہم اس کے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیں گے جس کے بعد تمہارے پیچ کے سب ہی ویڈیوز اپنے ہاں پہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے اور ابھی دونوں کے دونوں مرینہ کا لیپ ٹاپ حاصل کرنے کے لئے اس کے روم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں لیپ ٹاپ تو نہیں ملتا لیکن یہاں پر انہیں مرینہ کے بچپن کا ایک فوٹو ملتا ہے جو کہ ایک گروپ فوٹو ہے اور یہ ایک اورفنیج کا ہے اس گروپ فوٹو میں مرینہ نے دو لڑکیوں کے چہروں کو خراب کر رکھا ہوتا ہے اور پورا سچ جاننے کے لئے لورا اس اورفنیج میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے بتایا جاتا ہے کہ مرینہ بچپن سے بہت عجیب تھی جس وجہ سے اس سے سبھی بچے ڈڑتے تھے وہ انٹرنیٹ سے کالے جادو کی چیزوں کو سیکھتی رہتی تھی لورا کو اس کا یہاں پر لاسٹ نیم بھی پتا چلتا ہے جو کی ملس نہیں بلکہ نیڈیفر ہوتا ہے دراصل اس نے اپنا لاسٹ نیم سب کو ملس بتایا تھا وہیں ہیکر کو دکھایا جاتا ہے جو مرینہ کے فیس بک اکاؤنڈ کو چیک کرتا ہے اور جب وہ اس کی فوٹو کو ویڈیو اس کو بہت دھیان سے آپزف کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ مرینہ نے اپنی ہر ایک پوسٹ میں ایک ورڈ لکھا ہے جو ہوتا ہے بلیک میرر جس کے بعد وہ گوگل پر بلیک میرر کو سرچ کرنا شروع کر دیتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک کالا جادو ہے جو بلیک میرر کی مدد سے کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے اس انسان کی فوٹو کو جلائے جاتا ہے جس سے انسان بدلہ لینا چاہتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی جان لے لیتا ہے جان لینے کے بعد وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ایک شیطان بن جاتا ہے یہ سب جاننے کے بعد وہ ہیکر پوری طرح سے ڈر جاتا ہے اور تب ہی یہاں پر سب ہی کمپیوٹر کی سکرین سے اپنے آپ ہی بدلنا شروع ہو جاتی ہے وہیں ہمیں اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو ہسپیٹل میں جو لورا کی دوست ہے ہسپیٹل میں جب وہ موبائل پر کچھ کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کا موبائل اپنے آپ ہی آف ہو جاتا ہے یہاں پر ہسپیٹل میں کوئی بھی نہیں ہوتا اور اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ شکتی اسے بھی اپنی جان لینے پر مجبور کر دیتی ہے اور اس ویڈیو کو بھی اب لورا کے پیچ پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے اس ویڈیو کو بھی ہیکر اور لورا ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر یہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور اب ہیکر لورا کو اس بلیک میرر میجک کے بارے میں بتاتا ہے اس میجک کو کرنے کے بعد مرینہ نے اپنی جان دی تھی وہ لورا کو بتاتا ہے کہ حالکہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے اس لئے وہ ہم سب سے بدلہ لینا چاہتی ہے وہی لورا کی بہن کو دکھایا جاتا ہے جس کے ساتھ بھی اب بہت کچھ عجیب ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے بہت کچھ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اس کے آس پاس کوئی ہے کبھی کبھی گھر کی چیزیں اپنے ہاں پہ شروع ہو جاتی ہیں اس سے وہ بہت زیادہ انکمفرٹیول ہو جاتی ہے اور گھر سے بھار چلی جاتی ہے لورا اب اپنے دوست کو جس سے وہ پیار کرتی ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اسے بلیک میرر میجک کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بعد وہ مرینہ کے بارے میں اور بھی انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ مرینہ کی موم ایک ہاسپٹل میں کام کرتی تھی اور گھر پر آگ لگنے کی وجہ سے مرینہ کی موم کی مرتی ہو گئی تھی اور جب اس کی موم کی مرتی ہوئی تھی تب مرینہ پیٹ میں تھی لیکن اسے بچا لیا گیا ابھی کمپیوٹر پر فوٹوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی لورا دیکھتی ہے کہ ایک فوٹو میں اس کی بہن کا چہرہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگلا نمبر اب لورا کی بہن کا ہے لورا اپنی بہن کو بچانے کے لئے اس کی گھر کی طرف جاتی ہے وہیں لورا کی بہن کو دکھایا جاتا ہے جس کے ساتھ ایک بار پھر سے بہت کچھ عجیب ہو رہا ہوتا ہے جب لورا اپنے دوست اپنے بوائی فرین کے ساتھ اپنے گھر کے بھار پہنچتی ہے تب ہی اس کی گاڑی کے اوپر لورا کی بہن آ کر گرتی ہے وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو جاتی ہے جس وجہ سے اسے ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑتا ہے اور اب لورا ہیکر کے ساتھ مرینہ کے اس گھر میں جاتی ہے جس گھر میں آگ لگی تھی اور جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورا گھر جلا ہوا ہے وہی ہسپٹل میں لورا کی بہن کو دکھایا جاتا ہے جسے کوئی شکتی اپنے وش میں کر لیتی ہے اور وہ شکتی اسے اپنی جان دینے پر مجبور کر دیتی ہے لورا کی بہن کی بھی ملتی ہو چکی ہے وہی لورا اور ہیکر کو دکھایا جاتا ہے جو اب بھی مرینہ کے گھر پر ہے اور تب ہی ہیکر کی موبائل پر ایک میسج آتا ہے تو کچھ ہی دیر میں پوری طرح سے بلیک ہو جاتا ہے یعنی کی بلیک میرر ہیکر سمجھ جاتا ہے کہ اگلا نمبر اس کا ہے یہاں پر انہیں یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے لورا کی موم کے گھر میں آگ نہیں لگی تھی بلکہ وہ بھی اسی جادو کو جس کا نام بلیک میرر ہے اس میرر کو کر رہی تھی جس کے چلتے اس نے اپنے گھر میں آگ لگائی تھی ہیکر سمجھ جاتا ہے کہ وہ تب تک نہیں بس سکتا جب تک وہ لورا کو نہ مار دے کیونکہ اگر اس نے لورا کو مار دیا تو وہ بھی شیطان بن جائے گی جس سے مارینہ کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور اسے اس کی دوست بھی مل جائے گی اب وہ اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لورا کسی طرح سے یہاں سے بھاگ جاتی ہے اب لورا کا بوائی فرین بھی اس جگہ بہنچ جاتا ہے کیونکہ اسے پتا چل گیا ہوتا ہے کہ لورا اور ہیکر یہاں پر ہیں لیکن اس کی گاڑی کے سامنے ہیکر آ جاتا ہے وہ سے پوستا ہے کہ تم نے لورا کے ساتھ کیا کیا ہے جان دی تھی لورا کا بوائی فرین ہیکر کو کہتا ہے کہ تم گاڑی میں بیٹھے رہو اور اس کے بعد وہ لورا کے پاس جاتا ہے اور جب وہ لورا سے بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی پیچھے سے ہیکر آ کر اسے مار دیتا ہے لورا ایک بار پھر سے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگتی ہے پر اب وہ اس جگہ اس فیکٹری کے اندر پہنچ گئی ہے جہاں پر مرینہ نے اپنی جان دی تھی اور یہاں پر ایک ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے اس کے سامنے اب ہیکر ہے ہیکر اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی عجیب سی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت سارے کیڑے اس کے اوپر حملہ کر کے اسے مار دیتے ہیں اور اب لورا پوری طرح سے ہار چکی ہے کیونکہ اس کے سارے اپنے مارے جا چکے ہیں اور تب ہی اس کے سامنے ایک چھوٹی بچی آتی ہے جو کی مرینہ کا بچپن کا روپ ہوتا ہے وہ اسے پوچھتی کہ تمہیں کیا چاہیے مارینہ کا بچپن کا روپ کہتا ہے کہ میں تمہاری فرین بننا چاہتی ہوں اور یہ کہہ کر وہ یہاں سے جانے لگتی ہے لورا بھی اس کے پیچھے جاتی ہے اور وہاں پر اسے مارینہ کا لیپ ٹاپ اور اس کی باڈی بھی مل جاتی ہے جو آج تک کبھی کسی کو نہیں ملی ہوتی مارینہ کی باڈی اس پر ہستی ہے یہاں پر اسے بلیک میرر بھی دیکھ جاتا ہے جس مرر کے آگے کوئی اپنی جان دے تو وہ ایک شیطان بن جاتا ہے لورا اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اور بڑے دھیان سے اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے اس گھٹنا کے کچھ وقت بعد ہمیں لورا کو دکھایا جاتا ہے جس نے ہو بہو مارینہ کی طرح کپڑے پینے ہوئے ہوتے ہیں اس نے اپنے سر کو ہڈی سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو ٹھیک اسی طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے جیسے کہ اس کہانے کی شروعات میں مرینہ دیکھا کرتی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ مرینہ اور لورا شاید اب ایک ہی باڈی میں دو الگ لگ آتمائے ہیں یعنی کہ لورا اب بھی مرینہ کے وش میں ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی